کہ قاضی صاحب کیا مسلم لیگ این کی جو الیکشن کی تحریک ہے اس کی لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب لندن سے سنبھالیں گے یا اس کے لیے کیا انتظامات کیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پسر میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے کہ میں آپ جیسے پرمغز شخص کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک الیکشن کیمپین کا تعلق ہے تو الیکشن کیمپین کا مہور پہلے بھی میاں محمد دواز شریف صاحب تھے آج بھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہی رہیں گے میں نہیں سمجھتا کہ کسی فیصلے کے ذریعے آپ پولٹیکل لیڈرشپ کو عوام سے دور کر سکتے ہیں کیونکہ عوام کے ساتھ رہنا لازم و ملزوم ہے اس کے زیادہ یا کم ہونے پر آپ کی میرا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے لیکن لوگ میرے نزدیک آج تمام اپنی جگہ پر موجود ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں میاں نواز شریف کے اس نوشن کے ساتھ جہاں وہ ووٹ کے تقدس کی بات کر رہے ہیں مداخلت کرتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوٹ کا فیصلہ آپ کی مردی کے خلاف آتا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کھل کے باہر میدان میں الیکشن کی رہنمائی نہیں کر سکتے تو کیا پھر یہ ذمہ داری میاں شہباز شریف صاحب کے کندوں میں پڑے گی جی یقیناً اگر میاں محمد نواز شریف ایک تو پاکستان میں ہوں گے بہت جلد الیکشن کی وقت بھی پاکستان میں ہوں گے اگر کوئی فیصلہ آتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر صورت وہ پاکستان میں رہیں گے فیصلے پلٹ کا لیڈیشپ کو عوام سے دور نہیں کر سکتے جب تک وہ زندہ ہیں وہ سیاست کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ کوئی کیمپین کو لیڈ بھی کریں گے میں دوبارہ مداخلت کرتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں تو بات کر رہا ہوں کانونی معاملات کی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں میرے لئے بھی اعزاز کی بات ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس پہ بھی دباؤ ہے آپ نے دیکھا موڈل ٹاؤن کیس کھل گیا جو پنجاب حکومت کی پرائیویٹ پبلک کمپنیاں ہیں ان کے سارے معاملات کھل رہے ہیں آپ کے بیروکیٹس جو ہیں ان کے اوپر اعتصاب کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ الیکشن کیمپین ان لیڈوں تک محدود رہتی ہے تو آپ ایک موثر کیمپین چلانے میں کامیاب ہوں گے دیکھیں جی محمد تو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ چند جو حضرات ہیں جو نہیں چاہتے کہ پی ایم ایل این کی حکومت آئے اور کٹیلڈ اور کنٹرول ڈیموکریسی لانے کی کوشش کی جاری ہے اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاتی تو عوام اس پر دیکھیں گے بھی اور اس پر ریٹیلیٹ بھی کریں گے جہاں تک تعلق اصاف اپنے کمپنیز سے ذکر کیا تو تمام ریکارڈ آج نے آپ کو دے دیا گیا ہے شہباز صاحب خود دہم میں پیش ہوئے ہیں ہم حاضر ہیں ہر قسم کی انویسٹیگیشن کے لیے لیکن بیورکریکٹ کی اگر کئی کوئی غلطی ہے تو شہباز صاحب ان ریکارڈ ہیں اس پر اور میں بھی کہہ چکا ہوں کئی بار کہ جو بھی کرے گا اس کو بہرحال یہ جواب دینا پڑے گا کاری صاحب لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے کچھ سیاسی لیڈر ہیں لاہور کے بھی پنڈی کے ان کے اوپر بھی جو اعتصاب سے معاملات ہیں ان کی بات اٹھائی جا رہی ہے اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر جو جنوبی پنجاب کے کچھ لیڈران ہیں انہوں نے آپ کی پارٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے کیا آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی پہ دباؤ بڑے گا یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں آپ کے تمام جو میمبران ہیں وہ آخر دم تک آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اچھا یہ عوامل جو ہے سر میں تو آپ کا شاگردوں میں سے ہوں نظر یہ آ رہا ہے پولٹیکلی کہ یہ لوگ یہ عوامل جو جنگا آپ نے ذکر فرمایا یہ تمام پریشر بلڈنگ ٹیکٹک تھے ہیں پی ایم ایل این دس سال یہ پریشر لے چکی ہے اور ہم خود آٹھ اٹھ بار جیل گئے ہم نے دیکھا سب کچھ اللہ کا فضل ہوا آج ہم موجود ہیں اور جو شخص کہا کرتا تھا کہ مکہ لہرہا کہ میں نہیں آنے دوں گا ان لوگوں کو آج پتہ نہیں کہا ہے اور کس طرح ارز یہ ہے کہ جو لوگ پولٹیکل پریشرز کی آپ بات کر رہے ہیں میں ان کی ٹیکٹکس کو پولٹیکل پریشرز نہیں شامل کرتا ہوں جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے لوگ اپنی جگہ پرکھنے ہیں صدر پنجاب کے جن لوگوں کی آپ نے بات کی وہ کبھی ہمارے تھے ہی نہیں اور چال آپ دیکھیں گے میری بات لکھ لیں چلی قادر صاحب میں بہت بہت مشکور ہوں آپ جیتیں گے ایک امپورٹن جملہ ہے سر ضرور ضرور جب ہم الیکشن جیتیں گے تو یہ پھر اگر جیت گئے تو پھر واپس آ جائیں گے ہمارے پاس چلیے میں یہ وہ لوگ ہیں جو جو حضرت جیتے ہیں اور جو جیتا ہوں صدا جا کے ملکاتے ہیں مجھے بڑے خوشی ہے کہ آپ کی بڑی ہائی ہوپس ہیں اور میں آپ سے یہ مناعے رکھتا ہوں